اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ہم یہاں پر خطبے میں آپ کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے ہوت ہلنے چاہیے آپ کی زبان میں حق اتانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس بار بار اُچھی آواز کے بغیر آواز کو اُچھی کرنے کی ضرورت نہیں بکہ آہستے سے ہوت ہلنے چاہیے زبان ہلنے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پر حق ہے میرے بھائیو آپ کا حق ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں آپ فرماتے ہیں جس کے سامنے میں ذکر ہوا جس کے سامنے میں ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجا تو اس نے جنت کا راستہ وہ بھٹک گیا جنت کا راستہ اس نے چھوک گئی جنت کا راستہ سبحان اللہ جنت کا راستہ بھٹک گیا یہ کتنی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور آپ آپ پر درد نہیں بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا اور جنت کا راستہ ہم سے چھوڑ گیا نعوذ باللہ اور علماء کہتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے باوجود اگر کوئی درد نہیں بھیجتا ہے تو اس نے گناہ کیا یہ معصیت ہے یہ نافرمانی ہے یہ گناہ ہے جبریل علیہ السلام ایک پرتبہ آتے ہیں کہتے ہیں اے محمد جس کے سامنے تمہارا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درد نہیں بھیجا اور وہ مر گیا اور وہ دوزخ مر گیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے یعنی آپ پر درد نہیں بھیجنے کی وجہ سے اگر وہ دوزخ میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اس کو زائے کرے کتنے بڑی وعید ہیں دیکھیں کتنے بڑی وعید ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر درد نہیں بھیج رہے ہیں تو نعوذ باللہ اس کو جیسے انسان دوزخ میں جا سکتا ہے امام ابو جعفر التحاوی رحمت اللہ جو علماء احناف کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں چوتھی صدی حجری کے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد بھیجنا جب کبھی آپ کا نام آئے ضروری ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے مرہ دام ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درد نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم گیاروی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی گیاروی جگہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ زیادہ آپ پر درود بھیجا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں تمہارے ہفتے میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں ہم کی موت ہوئی اسی میں سور کو بھوکا جائے گا اسی میں قیامت ہوگی تم مجھ پر اس دن زیادہ زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے باروی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر کٹھن حالات میں مسئیبتوں کے موقع پر بیماریوں کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا عبی بن نکاب رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا ایک چوتھا حصہ گزر جاتا تو کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو قیامت آنے والی ہے موت آنے والی ہے موت کے ساتھ جو اس کی مسئبتیں وہ آنے والی ہیں عبی بن نکاب کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں بہت دعا پڑتا ہوں میں بہت دعا پڑتا ہوں دعا کرتے ہوئے آپ ذرا بتائیے کہ میں آپ کے لئے میری دعا میں کتنا دعا پڑوں درود کے لئے کتنا وقت میں نکالوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنا چاہے رما کہتے ہیں کہ عبی بن نکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرنے کا ایک خاص وقت تھا روزانہ وہ دعا کرتے تھے خاص وقت میں اس وقت میں دعا کے وقت میں آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے حصول ذرا مجھے بتائیے کہ میں جب دعا کروں میرے لئے اس دعا میں آپ کے لئے آپ پر دعا پڑھنے کے لئے میں کتنا ٹائم اس کے لئے رکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا چاہے میں نے کہا کہ میری دعا کا جو ٹائم ہے اس میں ون فورت ایک چوتھائی ایک چوتھائی حصہ جو ہے میں آپ پر دعا بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جتنا چاہے کر سکتے ہو اور اگر تم زیادہ درود بھیجتے ہو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آدھے دعا کا جو آدھا وقت ہے میری دعا کا جو آدھا وقت ہے اگر میں آپ کے لئے کروں تو کیسا ہے کہا کہ چاہو تو کمر کرو اور اگر تم چاہو تو اور زیادہ تم کرو پھر میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں میری پوری دعا آپ کے لئے پر دعا بھینے کے لئے خاص کر دوں کہ جس وقت میں دعا کرتا ہوں وہ دعا جو ہے پوری کی پوری آپ پر دعا بجائے اس کے کہ میں اپنی ضرورت دنیا کی آخرت کی مانگو آپ پر دعا بھینوں اس کا کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری دعا کے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ زیادہ دعا کرنا اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا امام ترمیز رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے